بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحمن الرحیم تقریباً سات منٹ ہو چکے ہیں اور اب ہم نے پریشر ککر کی سٹینو جو ہے وہ نکال دیا ہے اب ہم لوبیا چیک کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں لوبیا بہت اچھا سے گل گیا ہے اب ہم اس کو کچھنی میں ڈال کے چھان لیتے ہیں تو آپ نے یہ جو پانی ہے اس کو گرانا نہیں ہے اسی پانی کو ہم نے چکن کو گلانے کے لیے استعمال کرنا ہے کیونکہ ساری گزائیت اس کے اندر ہوتی ہے تو کوشش کیا کریں کہ جو بھی دال آپ وائل کرتے ہیں اس کا پانی نہ گرائیا کریں اب ہم اس کو چھان لیتے ہیں تو یہ دیکھیں ہم نے لوبیا کو چھان لیا اور اس کا پانی بھی رکھ لیا تو جتنا پانی ہمیں ضرورت ہوگی اتنا ہم چکن کو گلانے کے لیے استعمال کر لیں گے باقی گرا دیں گے تو اب ہم ایک کڑائی لیں گے اور کڑائی کے اندر گی ڈالیں گے گی کو گرم ہونے دیں گے گی گرم ہو چکا ہے اب ہم اس میں پیاس ڈالیں گے پیاز کو ہم پہلے اتنا پڑائی کریں گے کہ اس پہ ہلکا سا کلر آجے یہ دیکھیں پیاز نے کلر چینج کا لیا اور اس پہ ہلکا سا کلر آگیا اب اسی کے ساتھ ہم اس میں لسندر کا پیسٹ آلیں گے اسی کے ساتھ اس میں ثابت کھڑے مسالے ڈال دیں گے ان کو چند سیکنگ پیاز اور لسندر کے ساتھ پڑائی کریں گے اسی کے ساتھ اس میں فکن ڈال دیں گے چکن کو ہم لسندر کے پیسٹ اور پیاز کے ساتھ اتنا پڑائی کریں گے کہ چکن اپنا کلر چینج کر لے اور اس پہ پیارا سا کلر آجے تو یہ دیکھیں چکن بہت اچھا سا پڑائی ہو چکی ہے اور چکن نے اپنا کلر بھی چینج کر لیا ہے اب اسی کے ساتھ ہم اس میں مسالے ڈالیں گے اس میں لارمیچ کا پورٹ ڈالیں گے حلدی پورٹ ڈالیں گے کٹوی لارمیچ ڈالیں گے اسی کے ساتھ ہم اس میں تھوڑا سا نمک ڈالیں گے تو نمک آپ نے اپنے ٹیسٹ کے ساتھ سے ڈالنا ہے تو یاد رہے کہ ہم نے لوگیوں کو وائل کرتے وقت بھی اس میں نمک ڈالا تھا تو نمک آپ نے تھوڑا ڈالنا ہے اب اسی کے ساتھ ہم اس میں پانی کا چیٹا ڈالیں گے اور تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے تمام مسالوں کی چکن کے ساتھ دو سے تین منٹ اچھے سے بنائی کریں گے تاکہ تمام مسالیں چکن کے ساتھ اچھے سے بن جائے اور یہ جو پیاز اس کے اندر نظر آ رہا ہے یہ بھی گل جائے تو یہ دیکھیں ہم نے تمام مسالوں کی چکن کے ساتھ اچھے سے بنائی کر لیا ہے اب اسی سٹیج پہ ہم اس میں ٹوماتر ڈالیں گے اسی کے ساتھ ہم اس میں تھوڑی سی کٹیو ہری میچے ڈال دیں گے اور تھوڑی سی ہم بچا لیں گے ان کو مکس کریں گے اب ہم اس میں تھوڑا سا پانی ڈالیں گے تو یاد رہے کہ ہم وہی پانی استعمال کر رہے ہیں جس میں ہم نے لوبیا کو بوائل کیا تھا اسی پانی کو تھوڑا تھوڑا ڈال کے ہم اس کے اندر استعمال کرتے جا رہے ہیں پانی ڈالنے کے بعد اب ہم فلیم کو لو کریں گے اور اس کو کور کر کے تین سے چار منٹ رکھیں گے تاکہ تمام ٹھوڑے گال جائیں اقریباً تین سے چار منٹ ہو چکے ہیں اور یہ دیکھیں تمام ٹھوڑا بہت اچھے سے گال گئے ہیں تو یہ دیکھیں ہم نے ٹوماٹر اور تمام مسالوں کو چکن کے اندر بہت اچھے سے بون لیا ہے اور مسالہ بھی بہت اچھے سے بون گیا ہے اب اسی سٹیج پہ ہم اس میں دہی ڈال دیں گے اس کو مکس کریں گے دہی ڈالنے کے بعد اب ہم اس کو مزید دو سے تین منٹ اچھے سے بون لیں گے تاکہ مسالے کے اندر دہی بون جائے اور مسالہ آئل چھوڑ دے تو یہ دیکھیں ہم نے دہی کو بھی مسالوں کے اندر اچھے سے بون لیا ہے اور مسالے نے آئیل چھوڑ دیا ہے اب اسی سٹیج پہ ہم اس میں ایک گلاس پانی ڈالیں گے پانی ڈالنے کے بعد اب ہم اس کو پانچ سے سات منٹ میڈیم فلم پر پکائیں گے تاکہ چیکن اچھے سے گل جائے تقریباً پانچ سے سات منٹ ہو چکے ہیں ہم نے چیکن کو سات منٹ کور کر کے پکا لیا اور چیکن اچھے سے گل گئی ہے اب اسی سٹیج پہ ہم اس میں اوبلا ہوا لوگیا ڈال دیں گے اس کو ہلکے ہاتھوں سے مکس کریں گے اسی کے ساتھ ہم اس میں کٹیوی ہری میچے ڈال دیں گے جو ہم نے آدھی بچائی تھی دنیا کوٹر ڈال دیں گے اسی کے ساتھ ہم اس پہ گرم مسالے ڈال دیں گے ان کو مکس کریں گے اسی کے ساتھ ہم اس میں اس طرح سے دو چمچ پانی مزید ڈال دیں گے پانی ڈالنے کے بعد اب ہم آنچ کو بلکل کم کر دیں گے اسی کے ساتھ ہم اس میں سابت ہری میچے ڈال دیں گے ہری میچے ڈالنے کے بعد اب ہم اس کو کور کر کے دس منٹ کے لیے دمپے رکھیں گے تاکہ لوگیا چکن اور مسالو کے اندر اچھے سے پاک جائیں اب ہم اس کو دمپے رکھتے ہیں اور اس کے بعد پھر چیک کریں گے تقریباً دس منٹ ہو چکے ہیں اب ہم فلیم کو آف کرتے ہیں لوگیا چکن کا سالن چیک کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں سالن سے گی بھی لیدہ ہو گیا اور ماشاءاللہ سے مزیدار لوگیا چکن کا سالن تیار ہے اب ہم سالن کو ڈش آڈ کرتے ہیں ایک باہل میں لوگیا چکن کا سالن نکر لیں گے تھوڑا سا کٹا ہوا ہرہ دنیا ڈال کے گانش کر لیں گے تو یہ لیے جی تیار ہے لوگیا چکن کا مزیدار سالن لوگیا چکن ماشاءاللہ سے بہت ہی مزید کا بنہا ہے آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کریں اگر آپ کو ریسپی اچھی لگے تو اس کو لائک کریں اور شیئر کریں اور اگر آپ ہمارے چینل پر ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں ملتے ہیں ایک نئی ریسپی کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ